دوستو آج بات کریں گے سویجنگ ٹول کے بارے میں تو آپ کو بھی کوئی سپیشل ٹول دکھائیں گے ٹھیک ہے تو سویجنگ ہوتی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جب بھی دو پائپ کو آپ نے جوائنٹ کرنا ہے دیکھیں تو آپ اس طرح سے جوائنٹ نہیں اس کو کر سکتے اچھے سے ٹھیک ہے اگر اگر کارل بھی لیں گے تو اس کے ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہائی پریشر ہوتا ہے تو اس کے لیے دیکھیں جب آپ پائپ کو پائپ کے ان دل conjunto لگا دیں گے دیکھیں اور اس کے لیے اس کے لیے کہیں گے یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں شویجنگ کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھیں اسی طرح یہ دوسئی پائپ ہے دیکھیں جب آپ اس کو اس کے لیے اللیے لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بہترین دوسئےہ کے اندر بیٹھ گیا ہے اور آرام سے آپ اس کے لیے یہ شویجنگ بہتowser بہت didięت گی تو سنچنگ آئے گی ٹھیک ہیں یہ ہوتی ہے آج کارل والی شروع کرتے ہیں تو جی سے کہ آپ نے ٹیبل پہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ سویجنگ ٹولز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ ایک دیکھیں باکس ہے اس میں آپ کو سویجنگ ٹول نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا یہ تو پرانا کنونشنل سسٹم یہ بھی کافی وقت سے یہ یوز ہو رہا ہے ٹول ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے آج ہم بات کریں گے بہت ہی یونیک ٹول کے بارے میں جو کہ دیکھیں یہ ہے ٹول یہ ایک سویجنگ ٹول ہے اور دیکھنے میں بلکل سمجھ نہیں آتی فرس ٹائم آپ جب دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب میں نے بھی دیکھا تھا تو یہ فرس ٹائم میں بلکل نہیں سمجھ آئی تھی تو ابھی دیکھیں میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتا ہوں اور اس کو تقریباً ہم تین سال سے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو دیکھیں یہ کچھ ایسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کے فنکشن پہلے سب سے پہلے تو میں اس کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں سائزز کتنے ہیں ٹھیک ہے یہ آہ فائف سکسٹین سے لے کر فائف فائف بٹا سکسٹین سے لے کر آہ سین بائی سین بائی ایٹ تک اس کے سائزز ہیں ٹھیک ہے تقریباً ایٹ سائزز میں یہ ایٹ سائزز کے پائپس کو سویج کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں مختلف سائزز ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کو بڑے اچھے سی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے باڈی پوٹس کے بارے میں بتائیں گے کہ بنا کیسے ہو ہے منفیکچر کیسے ہو ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ کچھ آپ کو یہ پلائر کی طرح اس کی شیپ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا یہ گریپنگ گریپ کرتا ہے یہاں سے ہم گریپ کر کے دیکھیں اچھے سے اس کو چلا سکتے ہیں دیکھیں جب ہم گریپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایسے کھلتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں اس میں پورا ایک مکمل راڈ لگا ہوئے جس میں ایک مختلف سائزز کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے دیکھیں یہ جو اس کا پلائر کی جگہ اس کو اس کی ایلن کی بولٹ کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس کے سینٹر میں ایک سپرنگ دیا گیا تاکہ یہ ریٹرن ہو سکے اس کے علاوہ اس کے اندر ہنگنگ سسٹم دیا گیا ہے دیکھیں اندر اس کی پین کے ذریعہ اپس میں جوڑا گیا تاکہ وہ اپس سے درمیان سے نکل نہ سکے تو تقریباً یہ اس کے باڈی پارٹس ہیں اور اس کو آپ خود سے بنانا چاہیں کیونکہ بہت یونیک ٹول ہے بازار میں آم اویلیبل نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے میرے کچھ دوستوں کے پاس یہ اویلیبل ہو لیکن بلکل مارکٹ میں آم سے اویلیبل نہیں ہے تو یہ اس کا باڈی پارٹس ہیں اب ہم آپ کو اس کی ورکنگ پوزیشن دکھاتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور دوستوں اب ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھیں یہ سب سے پہلے تو میں اس کو آن آف کا سسٹم بتا دوں دیکھیں یہ جب اس کا گریپنگ سسٹم بنایا گیا ہے اس کو دیکھیں بلکل آف کر کے آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے بیک پرس جہاں پر بھی جو جسے ٹول بوکس میں آرام سے اس کو رکھ سکتے ہیں کسی ڈسٹرپرنس کے بغیر پھر آپ آسانی سے اس کو دیکھیں کھول لیں اب تو ایٹ قسم کے پائپس کو یہ سویج کر سکتے ہیں دیکھیں کسی بھی پائپ کو آپ لے لیں دیکھیں میں نے پہلے سے پائپ کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں تو اس کو اس کے اندر ڈال لیں دیکھیں یہ اس کے اندر نہیں جا رہا تو آپ دیکھیں دوسرے سائز سے اس کو تھوڑا بڑھا کر سکتے ہیں تھوڑا کر لیں گے ہم تھاکہ دیکھیں یہ اس طرح پریس کر لیں گے تو یہ بڑھا ہوتا جائے گا اب اس پائپ کو دیکھیں یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے پورا پریس کر لیں اس کو مکمل اور دیکھیں اس کے اندر ڈال لیں دیکھیں تھوڑا سے زور سے جائے گا اب دیکھیں یہ اس کے اندر لگ گیا اب میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ یہ پائپ دیکھیں دونے ایک جیسے ہیں ایک دوسرے اندر نہیں جا رہے دیکھیں نہ ادھر سے جا رہا ہے نہ ادھر سے جا رہا ہے کوئی بھی سیٹ نہیں جا رہی اب میں آپ کو اس کو سویج کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں اب اس کے اندر پریس کر دیں گے پھر سلولی سلولی اس کو پریس کرنا شروع کریں گے دیکھیں آپ کو جب آپ اس ٹول کو خود سے یوز کر رہے ہوں گے تو آپ کو ڈیفرنس نظر آنا شروع ہو جائے گا دیکھیں اب دیکھیں میرا ہاتھ آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہوگا آپ آسانی سے دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ سویج کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کی ضرورت کے مطابق آپ دیکھیں اس پائپ کو اس کے اندر اب بھی تھوڑا ٹائٹ ہے تھوڑا سا اور کر لیں گے اس کو اب تھوڑی در اس کو پریس کرتے رہیں گے تو یہ اپنی شیپ اور سائز جو ہے نا کمپلیٹ آپ کی ضرورت کے مطابق بڑا بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا بھی دیکھیں اب پھر سے اس میں ٹائٹ کریں گے دیکھیں یہ بلکل فکس ایک دم سے بہترین دیکھیں دیکھیں یہ بھی بہت ابردست جب ویلڈنگ کریں گے تو ایک دم بہترین کلین ویلڈنگ آئے گی ٹھیک ہے دیکھیں کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں ہے کوئی اوور اوور نہیں ہے اور دیکھیں لوس بھی نہیں ہے تو آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو سوچ کیا اور آسانی سے اس میں لگا دیا اب ہم ایک اور سائز کو کریں گے دیکھیں یہ فائیو بائٹ ایٹ کا پائپ ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سائز کسی بھی طرح سے اندر نہیں جا رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں بلکل ایکول ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا اس کو سوچ کریں گے دیکھیں آسانی کے ساتھ دیکھیں سٹارٹ کیا پہلے سٹارٹ میں سلولی سلولی پھر بعد میں اس کو بے شک زیادہ پریس کریں پھر یہ کام اچھے سے کرتے ہیں لیکن اگر سٹارٹ میں اگر آپ نے زور بہت زیادہ لگا دیا تو یہ پائپ کو توڑ دیتا ہے تو بس اس چیز کا خیال کرنے آپ نے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا سلولی سلولی بعد میں اس کو دیکھیں یہ پائپ یہ اس طرح سے آپ اس کو اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ریویو جو تھا ٹولز کے بارے میں یہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور اس انفرمیٹیو ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ دوست کمنٹ کریں گے زیادہ سے زیادہ تو اس کی منفیکچرنگ بھی آپ کو میں دکھا دوں گا کہ آپ نے بنانا اس کو کیسے ہے ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں پھر سے اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں پھر آگے